اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ردیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وسلم و علیہ وسلم و علیہ وسلم و علیہ وسلم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا مردت فہوا یشفین صدق اللہ اللہ علیہ وسلم و صدق رسوله النبی الكریم الامین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علا آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ ناظرین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کی طرف سے کورونا وائرس سے بچاؤ کے سلسلہ میں چند دن पہلے ہم نے فہوا یشفین کہ وہ اللہ ہی مجھے شفا دینے والا ہے اس نام سے ہم نے ایک مہم شروع کر رکھی ہے جس سے ہم وقفے وقفے کے بعد جو شریر رہنمائی ہے اس آفت سے بچنے کی اس کا احتمام کر رہے ہیں اس سلسلہ میں آج ہم نے کافی وقت صرف کر کے ملک بھر کے مستند اہلِ علم و فضل سے رابطہ کیا علماء و مشایخ سے مشاورت کی اور اس کے بعد سنی علماء و مشایخ کی طرف سے آزمائش کی اس گڑی میں ایک اعلامیہ جاری کیا جا رہا ہے اس آزمائش کی گھڑی میں حکومت ادارے عوام سب کو ایک پیج پر ہو کر سب سے پہلے رب زلجلال کے حضور اجتماعی توبہ کا احتمام احتمام کرنا ہوگا کیونکہ خالق کائنات جلہ جلالہو کی ذات وہ ذات ہے جو نظام قدرت چلا رہی ہے اسی کی طرف سے بیماری آتی ہے اور اس کی مختلف حکمتیں ہوتی ہیں اور اسی کے عمر کن سے ہم اس بیماری سے نجات بھی پا سکتے ہیں اور یقیناً اسی کے فضل سے انشاءاللہ نجات پائیں گے آج میں نے جن علماء و مشایخ سے تفصیلاً گفتگو کی ان میں آستان علیہ شرپور شریف کے سجادہ نشین حضرت میاں ولید احمد شرپوری صاحب زیدہ شرفوہو جماعت جلالیہ پاکستان کے سربراہ حضرت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ سائے مشہدی سجادہ نشین آستان علیہ بکی شریف شیخ الفق حضرت مفتی کریم بخش جلالی مفتی عاظم بلوچستان حضرت مفتی محمد حبیب احمد نقش بندی جن کا تعلق خاران سے ہے شیخ تفسیر حضرت مفتی محمد نظیر احمد گندل جن کا تعلق منڈی بہودین سے ہے خیبر پختون خاکی عظیم روحانی شخصیت حضرت پیر رحمت کریم صاحب ان کے عظیم جان نشین حضرت قبلہ صاحبزادہ سید الحسن کریمی صاحب کی وساطت سے خیبر پختون خاکی اس عظیم روحانی شخصیت سے رابطہ کیا گیا عزاد کشمیر کی عظیم روحانی شخصیت حضرت مفتی محمد بشیر مصطفی صاحب میرپر حضرت پیر سید حیدر مرتضی شاہ صاحب تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پختون خاکے نازم اعلی بھی ہیں روحانی شخصیت ہے پشاور سے ان سے مشاورت کی گئی شیخ الحدیث مفتی محمد عبد الرازق صاحب کوئٹا جماعت رضائے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کے مرکزی امیر صاحب زادہ محمد دعود رزوی صاحب حضرت مفتی محمد عثمان جلالی صاحب کراچی سے اور دیگر بہت سے اہل علم ڈاکٹر محمد عبد القدوس صاحب راولہ کورٹ سے جن کا تعلق ہے ان احباب سے اور ان کے علاوہ بہت سے احباب سے رابطہ کرنے کے بعد آج یہ اعلامیاں جاری کیا جا رہا ہے یقیناً مرز سے بچاؤ کے لیے پریز احتیاط اور احتیاطی تدابیر یہ بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع اور خالق کائنات جلہ جلالو ہو سے اس سلسلہ میں مدد کا حصول اور تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کے حصول کے لیے چند ضروری کام ہم سب کو کرنے ہوں گے جس میں صرف فرص یہ ہے کہ ہم آج سے ازان دو تحریک کا آغاز کر رہے ہیں شریعت متحرہ میں ازان بلاؤں وباؤں اور آفتوں سے نجات دیتی ہے اور جہاں تک ازان کی آواز پہنچتی ہے ازان کے مقدس کلمات سے شیطان بھاگتے ہیں بیماریوں سے نجات ملتی ہے اور اللہ کی رحمت کا حصول ہوتا ہے ازان پورے اسلام کی ایک سمری ہے اور اس کے ایک ایک کلمے کے اندر اللہ نے منفرد برکات رکھی چنانچہ پاکستان اور پاکستان سے باہر پوری دنیا میں اہل ایمان کو یہ سعادت میسر ہے کہ ازان پڑھنے کی جو شرط ہے ایمان ہونا اور پھر اس پر جو یقین ہے اس کے پیش نظر تمام اہل ایمان دن ہو یا رات صبح ہو یا شام گھروں میں ہوں یا گھروں کے باہر ہوں گھروں کے اندر اور گھروں کی چھتوں پر ازان پڑھنے کا احتمام کیا جائے زوال کا ٹائم جو دوپہر کو ہوتا ہے اگر وہ وقت نکال لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے ورنہ اس وقت بھی ازان جو اس مقصد کے لیے ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے لیکن اس سے کہ کسی کو مغالطہ نہ ہو نماز کے وقت کے لحاظ سے وہ وقت نکال کے ازان پڑھی جائے ازان کے لیے خصوصی طور پر رات کے وقت احتمام کیا جائے رات گیارہ بارہ بجے بالخصوص تحجد کے جو لمحات یعنی اگر ہمارے ملک کی ہر ہر گلی ہر کونے میں ازان کی آواز بلند ہوگی تو یقیناً اللہ کے فضل سے صرف یہ بیماری ہی نہیں دیگر بیماریوں سے بھی نجات حاصل ہوگی رزق میں اضافہ ہوگا قوم کو خوشحالی ملے گی ہمارے گناہ معاف ہوں گے اور انشاءاللہ دارین کی سعادتیں حاصل ہوں گی اس میں چونکہ ویسے بھی نمازوں کا احتمام بہت ضروری ہے لیکن مصیبت کے وقت خصوصی طور پر نماز پنجگانہ کا ہر کوئی احتمام کرے یعنی جتنے بھی بالغ مسلمان مرد و زن ہیں اس کا احتمام کریں اور کسرت سے یعنی اپنا باوضو ہونا اس کو یقینی بنایا جائے ازان پڑھی جائے ازان میں زیادہ اچھا یہ ہے کہ قبلہ روح ہو کر جیسے ویسے ازان دی جاتی ہے اس طرح ازان دی جائے اور بلند آواز کے ساتھ ازان دی جائے اور اس سلسلہ میں چونکہ عورتوں کی آواز کا بھی پردہ ہے تو عورتیں ازان نہ دیں بالغ بچے اور باقی بوڑے جوان وہ سب ازانوں کا احتمام کریں اور ایک ایک دن میں مسلسل یعنی کئی بار ازان پڑھیں اس کے انشاءاللہ بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے مختلف دفاتر میں فیکٹریوں میں مختلف اداروں میں مختلف جگہ ازان کا احتمام ہو اور اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے خصوصی طور پر رات کے اوقات میں ازان کا زیادہ احتمام کیا جائے اور اگر کسی کو پانی میسر نہ ہو ووضو نہ بھی ہو تو پھر بھی اس مقصد کے لیے ازان پڑھی جا سکتی ہے لیکن ووضو کے ساتھ یہ مقصد انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے حاصل ہوگا مساجد میں بھی یعنی ازان کی جو آواز ہے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے جہاں تک زیادہ پہنچ سکے اس سلسلہ میں فائدہ ہوگا اور زیادہ دور تک آواز پہنچانے کا احتمام کرنا چاہیے اس صورتحال میں ایک مشورہ حکومت کے لیے بھی ہے کہ جس وقت بھی ایک مسلمان گھبراتا ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف اگرچہ رجوع ہر جگہ سے کیا جا سکتا ہے انہوں سے یاد کر کے اس سے دعا مانگ کے لیکن یہ امت امت مساجد ہے اور اس کو رب زلجلال نے باقی امتوں سے منفرد یہ سہولت دی ہے کہ اس کے ہر ہر محلے میں ایک جنت ہے جسے مسجد کہا جاتا ہے تو وباؤں اور بلاؤں کی گھڑی میں مساجد بہت بڑا کردار اگر یہ لاک ڈاؤں کی کیفیت میں ہر محلے کے لوگ اپنی مسجد میں اکٹھے ہو جائیں اور مسجدیں بھر جائیں اور سارے مل کر ذکر و فکر میں وہاں رب زلجلال سے گھڑ گھڑا کے دعائیں مانگیں عبادات میں مصروف رہیں تو اس سے یقینا پوری امت کے لیے بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے تو لاک ڈاؤں سے بالخصوص مساجد مزارات دینی مراکز جو ہیں ان کو مستثنہ قرار دیا جائے اور یہاں پر مسلمانوں کی جو حاضری ہے اس کی ترغیب دی جائے ہاں وہ حاضری یقینا احتیاطی تدابیر کے ہمراہ ہو اور احتیاطی تدابیر کا بھی خیال رکھا جائے مگر نفس اجتماع کو یہ وبا کے پھیلنے کے لحاظ سے یوں بند نہ کر دیا جائے بلکہ اجتماع کے لحاظ سے بہت سی ایسی دعائیں ہیں جو کہ قبول ہوتی ہیں اس بنیاد پر مساجد درگاہیں روحانی درگاہیں اور ایسے مراکز جو ہیں لوگوں کو غفلت چھوڑ کر سستی چھوڑ کر اپنے گھروں سے نکل کر ان مراکز کے اندر آ کر احتیاط اور تدبیر کے ساتھ اللہ کی یاد میں مصروف ہونا چاہیے اور خالق کائنات جلال جلالہ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنی چاہیے اگرچہ وہ علیم بزاتی صدور ہے لیکن بندہ جس وقت حاجت اپنی زبان پر اپنی حاجت لاتا ہے تو اللہ کو بندے پر بڑا پیار آتا ہے یہاں تک کہ جب وہ پھر دعا مانگنے کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے تو اس کے مستقل نمبر ہیں اللہ کے بارگاہ کے اندر یعنی اس کا مستقل اعزاز ہے حدیث شریف میں کہ رب ذل جلال فرماتا مجھے حیاء آتی ہے کہ میں بندے کے ہاتھ خالی کیسے واپس لوٹا ہوں تو اس بنیاد پر یہ بھی یعنی حکومت کے لیے ہماری طرف سے تجویز بھی ہے اور جماعتوں کی آدائیگی جمعہ کی آدائیگی اور یہ جو دینی امور ہیں ان کے لحاظ سے خصوصی احتمام کے لحاظ سے ہمارا مطالبہ بھی ہے یقیناً جو دوسرے لوگ ہیں غیر مسلم ان کے ہاں یہ چیزیں میسر نہیں انہیں چونکہ انہیں کے لیے ایمان ہونا شرط ہے تو ہمارے لیے تو یہ بہت بڑا ریلیف ہے اور بہت بڑا اللہ کی طرف سے یہ فضل و کرم ہے تو ہمیں مسئیبت کی اس گھڑی میں ایسے اپنے مراکز اور وہ ہمارے اوقات جو نماز کے اوقات ہیں اللہ کے دربار میں قبولیت کے یہ سپریم ٹائمز ہیں ان کے اندر خصوصی جو نمازوں کے اوقات کی دعائیں ہیں اس کا ہمیں برپور طریقے سے احتمام کرنا چاہیے اور اس سلسلہ میں لوگوں کو الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے ترغیب بھی دینی چاہیے ویسے یہ ظاہر ہے کہ تدبیر اور احتیاط یہ دونوں ہماری شریعت کا ایک حصہ ہے لیکن غیروں کے لحاظ سے اس میں بھی ڈیفرنس ہے جو کہ وہاں احتیاط کرتے وقت اعتقاد کو ملحوظ خاتر نہیں رکھا جاتا تدبیر کے لحاظ سے تقدیر کو ملحوظ خاتر نہیں رکھا جاتا چونکہ وہ لوگ یقینی نہیں رکھتے تقدیر پر تو ہمیں تدبیر اختیار کرنی ہے مگر اس طرح کے عقیدہ تقدیر پہ آنچ نہ آئے ہمیں احتیاط بھی کرنی ہے مگر کہ اعتقاد پر آنچ نہ آئے تو یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھنی ہے اور اس مسئیبت کی گھڑی میں جتنے بھی لوگ فرصت ہے ان کے پاس یا جتنے بھی نوجوان وہ یہ رکھتے ہیں صلاحیت اپنے گرد و نواح میں یہ معلوم کیا جائے کہ کون کون سا انسان حاجت مند ہے کون کون سا محتاج ہے کون کون سا اس وقت دکھ میں گھرا ہوا ہے جن کے گھر راشن نہیں ان تک راشن پہنچایا جائے جنہیں ویسے کسی طرح کا کوئی تعاون درکار ہے مدد کے وہ محتاج ہیں ان کے لیے یہ احتمام کیا جائے تو یہ وقت ہے کہ جب ایک انسان اپنے صلاحیت اپنی دولت صدقہ و خیرات سے اپنے اوقات کے ذریعے سے جب وہ کسی کی مدد کرتا ہے تو یقینا رب زلجلال بہت راضی ہوتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے اور مخلوق کی حاجات دور کرنے سے خالق کائنات جلال جلال اس شخص کو اپنے خصوصی فضل اور خصوصی نوازشات سے مالہ مال فرماتا ہے اس بیماری سے بچاؤ کے لحاظ سے ایک یہ چیز بھی بڑی قابل غور ہے تمام پرانے حکیم اور طبیب اور جدید اہد کے جو ڈاکٹر ہیں اس بات پہ متفق ہیں کہ انسانی بدن صحت من تب رہ سکتا ہے یا مرض آنے کے بعد صحت من تب ہو سکتا ہے کہ جب اس میں قوت مدافعت اچھے طریقے سے موجود ہو قوت مدافعت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ماحول کو مایوسی اور خوف و حراس سے محفوظ رکھیں اگر ایک خوف و حراس کی فضاء مسلط ہوگی جس طرح کے مسلسل کچھ لوگوں کے ذہن پر یہ چیز سوار ہوتی جا رہی ہے تو پھر وہ معذر اللہ کرونا کے بغیر ہی ہمت ہار جائیں گے ڈرونہ بن جائے گا یہ صورتحال اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوگی اس بنیاد پر ہمیں اس جہت میں بھی معاشرے میں ہر وقت توجہ رکھنی چاہیے کہ لوگ باہوصلہ رہیں ان کی ہمت بلند رہے اور ویل پاور جو ہے وہ قائم رہے اور لوگ مایوس نہ ہوں تو انشاءاللہ یہ لمحات آزمائش اور ابتلا کے گزر جائیں گے اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے تو معاشرے میں جس طرح زخیرہ اندوز اور منافع خور ان لوگوں کا محاسبہ ضروری ہے ایسے ہی جو مایوسی پھیلائیں ان کو بھی سمجھانا ضروری ہے کہ یہ وقت مایوسی پھیلانے کا نہیں ہے بلکہ قوم کو ان کے آساب پر سٹینڈ کرنے کا ہے چونکہ اگر لوگ بالکل مایوس ہو گئے اور ان کی ہمت ہار گئی تو پھر قوم کو سٹینڈ کرنا بڑا مشکل ہوگا اس سلسلہ میں آج کے ہمارے اس اعلامیاں کے اندر یہ چند ضروری امور تھے جن کو پیش کیا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو رب زلجلال سید المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کی تفیل اس آزمائش اور امتحان میں ہمیں سرخروح ہونے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین